خلافتِ عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرہ دور تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب امتِ مسلمان کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگونوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم و شان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون عیس بھی ایک ترک سردار ارترل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رہی جہاں ایک طرف عثمان کو پتا چلتا ہے کہ جس کو منگولوں نے مارا ہے وہ کولور نہیں ہے تو وہ چمنی کے راستے میں سے نکل کر باہر دیکھتا ہے تو اس کے باقی سارے ساتھی بھی منگولوں کی قید میں ہوتے ہیں اور منگول انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف بہادر بھی قلعے میں آ جاتا ہے اور بالگائے کے سپاہیوں کو مار کر اس کے سامنے آتا ہے اور بالگائے کو للگارتا ہے کہ آؤ اور لڑو مجھ سے تو بالگائے اسے مارتا ہے اور اسے زمین پر گرا کر اپنا پاؤں اس کے مو پر رکھتا ہے تب ہی وہاں کونگار آتا ہے اور بالگائے کو بتاتا ہے کہ عثمان بھاگ گیا ہے لیکن اس کے سپاہی ہمارے قبضے میں ہیں عثمان انہیں لینے واپس ضرور آئے گا بالگائے کونگار کو جواب دیتا ہے کہ اب وہ یہاں نہیں آئے گا بلکہ ہم وہاں جائیں گے اور کائی قبیلے میں خون کی نتیاں بھائیں گے عثمان غار میں پہنچتا ہے تو شیخ عیدہ بلی گونچہ خاتون اور ان کے دو ساتھی وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں عثمان ان کے خوف سطح چہرے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے گونچہ خاتون قبیلے کی کیا صورتحال ہے تو گونچہ خاتون بتاتی ہے کہ قبیلے کے حالات بہت خراب ہیں دندار بے نے بالگائے کے آگے گھٹنے ٹھیک دیئے ہیں اور منگولوں کو آپ چاہیئے عثمان صاحب اگر آپ تین دن میں ان کو نہ ملے تو وہ قبیلے میں تباہی مچا دیں گے عثمان یہ سب سن کر مایوس ہو کر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسل یہ بولتا ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اب کیا کریں گے ہم تو شیخ عیدہ علی اس کی یہ مایوس باتیں سننے کے بعد اسے ہونسلہ دیتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں پھر جب عثمان کھڑا ہوتا ہے تو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ اہد کا واقعہ سناتے ہیں واقعہ سن کر عثمان دوبارہ پر جوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ماف کیجئے گا میں ذرا مایوس ہو گیا تھا اور سب مسکرانے لگتے ہیں بالگائے عثمان کے سپاہیوں کو بیل گاڑی پر بیل کی جگہ باندھ کر کائی قبیلے لے کر آتا ہے تو قبیلے کے لوگ سب یہ دیکھ کر چلانے لگتے ہیں یہ عذاب کہاں سے آ گیا یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما پھر دندار بے زہرہ خاتون آئگل گندوز بے اور آئشہ خاتون بڑے خیمے سے نکل کر جب باہر آتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں زہرہ خاتون اپنے بیٹے بہادر کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگنے لگتی ہیں لیکن دندار بے اسے روک لیتے ہیں پھر بالگائے غرور سے بولتا ہے کہ جو سر میرے آگے نہیں جھکے گا وہ کار دیا جائے گا شاید تم سب یہ بھول گئے تھے اب دیکھو ان کا حال اور زور زور سے ہسنے لگتا ہے بامسی بے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سہل جان خاتون آتی ہیں اور بامسی بے کو اپنے ساتھ خیمے میں لے جاتی ہیں وہاں گونچہ خاتون اور بالا خاتون اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھام کر کوئی زہریری دوا تیار کر رہی ہوتی ہیں اور بامسی بے کے پوچھنے پر انہیں ایک چھوٹی سی شیشی میں کچھ دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کا بدلہ ضرور لیں گے بامسی صاحب عثمان کو کچھ لوگوں نے بے ہوش کر کے ایک کمرے میں رکھا ہوتا ہے جب عثمان کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں لگی ہوئی چیزوں کو بڑے خوف سے دیکھتا ہے تب ہی اس کی نظر قرآن مجید پر پڑتی ہے تو وہ قرآن مجید کو اٹھا کر چومتا ہے اور پھر دیوار پر لٹک رہے ایک پستے میں ڈال دیتا ہے پھر اس کمرے سے باہر نکل کر ایک بڑے کمرے میں جاتا ہے جہاں کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور عثمان جا کر ان کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے تب ان میں بیٹھا سب سے بڑا آدمی عثمان سے کہتا ہے کہ ہم منگولوں کے خلاف تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور پھر عثمان کو ایک صندوق دیتے ہیں جس میں منگولوں کے خلاف استعمال ہونے والا ہتھیار ہوتا ہے عثمان وہ لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے بالگائے نے خیمے میں سب کو بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے اور سیل جان خاتون کو کہتا ہے کہ تم جتنی بہادر ہو اتنی ہی ہنرمند بھی ہو یہ ثابت کرو جاؤ اور جا کر میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آؤ تو سیل جان خاتون انکار کر دیتی ہے انکار سن کر بالگائے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بہادر کی گردن پر خنجر رکھ کے کہتا ہے کہ اگر تم نہ گئی تو اسے مار دوں گا تو سیل جان خاتون چیخ کر کہتی ہے کہ نہیں اسے چھوڑ دو میں جاتی ہوں پھر سیل جان خاتون کھانے کی خالت جاتے ہیں اس میں رکھی دودھ کی بیالی میں بالا خاتون اور گوچہ خاتون ان کا بنایا ہوا زہر کھول کر بالگائے کو دے دیتی ہے لیکن جیسے ہی بالگائے اسے پینے لگتا ہے تو اسے کچھ شک ہوتا ہے تو بالگائے وہ دودھ کی بیالی سیل جان خاتون کو زبردستی پلانے کی کوشش کرتا ہے اب کیا بالگائے زہر سیل جان خاتون کو پلا دے گا اور یہ جاننے کے بعد کہ سیل جان خاتون نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے ان سب کا کیا حال کرے گا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرلوس عثمان کارٹون سیریز جاننے کے لیے دیکھتے رہے بالگائے دندار بے اور گندوز بے کے گلے میں پھندہ ڈال کر کھینستا ہے تو دندار بے اپنی اور گندوز بے کی جان بچانے کی خاطر گندوز بے کے منع کرنے کے باوجود بالگائے کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بالگائے دندار بے سے کہتا ہے کہ تمہاری اطاعت کا تب پتہ چلے گا جب تم عثمان کو میرے پاس لے کر آؤں گے اور اگر تین دن میں تم نے ایسا نہیں کیا تو میں اس دنیا سے تمہارے قبیلے کا نام و نشان مٹا دوں گا پھر بالگائے دندار بے اور گندوز بے کو واپس سکائی قبیلے بھیج دیتا ہے بالگائے کا آدمی کونگار اپنے منگول سپاہیوں کے ساتھ بارہ بازار پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ شیخیدہ بلی کو اخواہ کر سکے شیخیدہ بلی بالا خاتون اور گونچا خاتون بہت ہی بہادری کے ساتھ منگولوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن پھر منگول سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں اور شیخیدہ بلی کے سارے ساتھ کی شہید ہو جاتا ہے پھر کونگار کے کہنے پر جیسے ہی ایک سپاہی بالا خاتون پر حملہ کرنے لگتا ہے کبھی عثمان اور اس کے ساتھ بھی حملے کی جگہ پہ جاتے ہیں اور شیخیدہ بلی بالا خاتون اور گونچا خاتون کو وہاں سے نکال کر دیتا ہے لیکن کونر کونگار کے ہاتھ تک رکھتا ہے اور کونگار اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے سوفیہ صدیقی کو اسے خطاری کرنے کے جرم میں زندار میں قید کر کے اس پر ظلم کرنے کی اس کو اتنا مارتی ہے کہ وہ آدھا ہوش میں ہوتا ہے اور آدھا بے ہوشی میں پھر سوفیہ صدیقی سے پوچھتی ہے کہ آخر عثمان کیا چاہتا ہے تم سے بتاؤ مجھے اور اپنی زبان کھولو لیکن صدیقی کچھ نہیں بولتا تو سوفیہ اس کے زبان کھلوانے کے لیے ایک ایک کر کے اس کے سارے ناخن اکھار دیتی ہے اور صدیقی درد سے چلانے لگتا ہے اور سوفیہ سے کہتا ہے کہ عثمان چاہتا ہے کہ میں اس کو یہاں کی خبر دوں تو آپ جو بولیں گی میں بھی وہی خبر پہنچاؤں گا عثمان کو پھر ہیلن سوفیہ کے پاس آتی ہے اور اس کو ایک خط دیتی ہے سوفیہ اسے پڑھ کر ہیلن سے کہتی ہے کہ یہ عالی شار کا خط ہے منگول سردار بالگائے ہمارے مہمان بنیں گے اور اس صدیقی سے تو اب یعنیز ہی بات کریں پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں عالی شار بالگائے سے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ قسطنطنیہ حاصل کرنے کے لیے اسے سوفیہ سے ملنا ہوگا وہ اتنی بے حیاء عورت ہے کہ اپنی زمینوں کی خاطر وہ اپنا نصب تک بیچ سکتی ہے اب وہی ہے جس کے ذریعے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتی ہے جتنے میں وہاں کونگار آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان نے عالی شار صاحب کے لیے ایک حدیہ بھیجائے اور پھر کونگار نظام الدین کی لاش کو کھینچ کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے لاش کو دیکھ کر بالگائے عالی شار سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی لاش ہے اور عثمان کا اس سے کیا تعلق ہے تو عالی شار جواب دیتا ہے کہ عثمان کب اور کیوں کرتا ہے یہ اگر سمجھ ہی نہیں سکتا ہے یہ سن کر بالگائے غصے میں آ جاتا ہے اور عالی شار کو کھینچ کر پڑھانے لاتا ہے پھر اپنی دروار نکال کر عالی شار کی کردن پر رکھتا ہے اور کہتا ہے اب تم کونیا جاؤ اور میرے لیے اچھی خبر رہو ورنہ تمہارا سر ہر سے الگ کرنے میں میں دیر نہیں کروں گا جہاں ایک طرف عثمان اور اس کے ساتھ کی قلوجہ حصار پھر سے حاصل کرنے کی نصبہ بندی کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف بالگائے سوفیا سے ملنے اس کے محل آتا ہے اور کہتا ہے کہ چاند کے جیسی روشن پھولوں کے جیسی سندر اور سام کی طرح زہریلی تو آپ ہیں سوفیا تو سوفیا کہتی ہے طاقتور منگول بالگائے آپ سے مل کر خوشی ہوئی بالگائے کہتا ہے میں آپ کے لیے خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ ایک طحفہ بھی لائیا ہوں جب سوفیا اٹھ کر دیکھتی ہے تو ایک بگسے میں نظام الدین کا سر ہوتا ہے سوفیا ایسا طحفہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تو آلشار کا آدمی ہے میرا بھلا اس سے کیا تعلق تو پھر بالگائے اسے اونچی آواز میں کہتا ہے کہ چپ کرو تم مجھے سب پتا ہے کہ یہ تمہارا آدمی تھا تب ہی عثمان نے اسے مار کر آلشار کو بھیجا ہے تو پھر سوفیا مان جاتی ہے پھر بالگائے سوفیا کے تخت پر بیٹھ کر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنی کنیز بنانے آیا ہوں سوفیا بھی خوش ہو کر اس کی کنیز بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے سیل جان خاتون اور آئشہ خاتون خیمے میں باتے کر رہی ہوتی ہے کہ دندار سارا الزام عثمان پر ڈال رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ عثمان نے بالگائے کی اطاعت نہیں کی تو آئشہ جواب دیتی ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ لوگ تو عثمان کو بالگائے کے حوالے کر دیں گے یہ سن کر سیل جان خاتون پہلے سے اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اتنے میں وہاں بالا خاتون اور گونچا خاتون بھیس بدل کر داخل ہوتی ہیں اور سیل جان خاتون کو ہنسلہ دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ عثمان بالکل ٹھیک ہے انہوں نے ہی ہمیں یہاں بھیجائے قبیلے کی صورتحال کا چائزہ لینے کے لیے پھر بالا خاتون قبیلے کے معاملات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو سیل جان خاتون بہت ہی افسرتہ ہو کر بتاتی ہیں کہ ہماری حالت اس قبیلے کی طرح ہے جس کے سردار نے منگولوں کے آگے سر چھکا دیا ہو اور اب وہ منگول عثمان کو مانگ رہے ہیں اور وہ بھی تین دن کے اندر اس کے بعد بالا خاتون قبیلے میں ہی رکھتی ہیں اور گونچا خاتون یہ خبر عثمان تک پہنچانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے یعنیز بالگائے سے ملنے آتا ہے اور بالگائے اسے اپنا پرانا دوست کہہ کر مخاطب کرتا ہے پھر یعنیز بالگائے کو ان سب پادریوں کے نام دیتا ہے جو کہ مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور یعنیز کے ماں تہت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی سوپیا کا رشتہ بھی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی تاتاکمر بیٹی اور قسطنطنیہ کی شہزادی سوپیا کا رشتہ آپ کو پیش کرتا ہوں بالگائے یہ سب سن کر خوش ہو جاتا ہے اور پھر کونور جام نوش کرتے ہیں اسمان اور اس کے ساتھ ہی کونور کو بچانے کے لیے قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور اس گرچہ کھر کے باہر پہنچتے ہیں جہاں کونور کو قید کیا ہوتا ہے اسمان سب کو باہر رکھنے کا حکم دیتا ہے اور خود گرچہ کھر کے اندر کھلا جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو ایک سپاہی بندی بنا کر رکھے ہوئے کونور کا گلہ کٹ کر اسے قتل کر دیتا ہے لیکن کونور کی پیٹ اسمان کی طرف ہوتی ہے تب ہی وہاں کونگار بھی آ جاتا ہے اور اسمان بھنس جاتا ہے اور منگول سپاہیوں نے چاروں درد سے کھر لیتے ہیں اسمان کو شک ہوتا ہے کہ مرنے والا آدمی کونور نہیں تھا اب کیا کونور زندہ ہے یا نہیں اور اگر زندہ ہے تو کیا اسمان کونور اور باقی سب کو لے کر قلعے سے نکلنے میں کامیاب ہو پائے گا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرلوس اسمان کا گول سیریز